ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بفوتی اچھے ہوں گے بفوتی خوص ہوں گے یہ چار چیزوں سے جانے عورت آپ سے پٹ چکی ہے زیادہ تر لڑکوں کے من میں یہ سوال جرور آتا ہے کہ لڑکی کو کیسے پٹائیں یا پھر عورت کو کیسے پٹائیں اور اسے امبریس کیسے کریں لیکن اس بات پر بفوتی کم دھیان جاتا ہے کہ کیسے جانے لڑکی یا پھر عورت پٹ چکی ہے کیونکہ دوستوں زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کو پٹانے میں ہی لگے رہتے ہیں ان کا دھیان اس بات پر کبھی جاتا ہی نہیں آپ کو اس طرح کی گلتی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اس لئے آج ہم آپ کو اس سوال کے جواب دینے والے ہیں کہ کیسے جانے لڑکی یا پھر عورت پٹ چکی ہے اس کا جواب ہم آپ کو بفوتی سیمپل بھاسا میں بتانے والے ہیں جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا پھر کسی عورت کو پسند کرتا ہے اسے پٹانے کی کوسس کرتا ہے تو اس کے کوسس کے بارے میں لڑکی کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے یا پھر عورت کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ اسے پٹانے کی کوسس کر رہے ہو یا پھر اسے امپریس کرنے کی کوسس کر رہے ہو لیکن لڑکی جانبوش کا لڑکے کو نہیں کہتی ہے کہ وہ بھی اس کے لئے ویسا ہی فیل کرتی ہے ویسا ہی محسوس کرتی ہے لیکن لڑکی کچھ ایسا حرکت کر دیتی ہے جس سے آپ کو ساپ ساپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لڑکی یا پھر وہ عورت آپ سے پٹ چکی ہے تو چلے جانتے ہیں عورت یا پھر لڑکی کیا کیا چیزیں کرتی ہیں جس سے آپ بفوتی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ سے پٹ چکی ہے دوستو ویڈیو کو سلو سے لے کر انتک جرور دیکھنا نہیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ادھورا گیان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ گھاتک ہوتا ہے اس لئے آپ کو ویڈیو کو سلو سے لے کر انتک جرور دیکھنی چاہیے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پرانے ہو تو نوڈویس انبل اون کر دینا سیدھا ہی ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کرو گے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں سمجھ من ہی من مذکرائے گی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب لڑکیوں کو کسی لڑکے سے پیار ہوتا ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے یہ بات ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے کیونکہ لڑکیاں اپنی من کی بات من میں نہیں رکھ پاتی ہیں آپ جس لڑکی کو اتنے ٹائم سے پٹانے کی کوسس کر رہے تھے اگر اس کے ویڈیوار میں بدلاؤ آ جاتا ہے یا پھر وہ آپ سے الگ الگ دھنگ سے بات کرنے لگتی ہے اور آپ کے آس پاس رہنے کی کوسس کرتی ہے اور وہ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو بفوتی زیادہ خوش رہتی ہے یا پھر آپ سے بات کرتے سبیں منی من بفوتی زیادہ مسکراتی رہتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے ہنڈیٹ این پرسن پٹ چکی ہے اب آپ کو محنت کرنے کی جرورت نہیں ہے بلکہ پرپوز کرنے کی جرورت ہے اگر آپ اس حالت میں لڑکی کو پرپوز کرو گے یا پھر عورت کو پرپوز کرو گے تو وہ آپ کو نیراسہ بلکل بھی نہیں کرے گی کیونکہ لڑکی آپ کا پرپوز کا انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ اسے پرپوز کرو وہ آپ کے پرپوز کو جھٹ سے ہاں کر دے گی اور آپ اپنی پیار کی گاری کو پٹری پٹ چلا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کے بارے میں آپ کے چہرے کو گھورتی رہے گی لڑکیاں جسے اپنا مانتی ہے اسے من ہی من پسند کرتی ہے تو اس لڑکے کو ہمیسا دیکھنے کی اچھا ہوتی ہے اور خاص کر کے اس لڑکے کو جسے وہ پیار کرتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے لیکن اگر لڑکی اپنی دل کی بات لڑکے کو نہیں بتاتی ہے تو لڑکی ایسے حالات میں بس وہ لڑکے کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی ہے جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے جس لڑکے کو وہ پیار کرتی ہے اگر وہ لڑکی بھی آپ کے ساتھ ایسا کر رہی ہے مطلب اگر وہ بھی آپ کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہے اور جب بھی آپ کو دیکھتی ہے تو ہمیسا دیکھتی رہتی ہے تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ اس کے دل میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے بس ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی کیونکہ زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کی فیلنگ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اگر آپ بھی لڑکیوں کی فیلنگ کو سمجھ نہیں پاتے ہو تو پٹیوئی لڑکی آپ سے دور ہو جائے گی اس لئے آپ کو لڑکیوں کی فیلنگ کو سمجھنا بفوت ہی زیادہ ضروری ہے اگر وہ کسی طرح سے آپ کو ہینڈز دیتی ہے یا پھر اسارہ دیتی ہے یا پھر کچھ سنکیت دیتی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے پٹ چکی ہے یا پھر آپ کے ساتھ ریلسنسپ میں آنا چاہتی ہے تو آپ کو ان اسارے کو یا پھر ان سنکیت کو کبھی بھی نجر انداز نہیں کرنا چاہیے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ تیسرے پوائنٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ پیار سے برطاؤ کرے گی جب بھی لڑکیاں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے کسی لڑکے کو منیمن پیار کرتی ہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتی ہے کیونکہ دوستو لڑکیاں کسی سے بھی بہت آسانی سے اچھے سے برطاؤ نہیں کرتی ہیں اور پیار بھرا برطاؤ تو بلکل بھی نہیں کرتی ہے لیکن جب انہیں اگر کوئی پسند آ جاتا ہے تو وہ خود بہ خود ان سے پیار سے پیس آنے کی کوسس کرنے لگتی ہے ایسے میں اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا کرس کا برطاو آپ کو لے کر بدل گیا ہے یا پھر وہ آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیس آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا تو بیعہ کرتی ہے اس لڑکی کے دل میں آپ کے لئے فیلنگ ہے ویسا فیلنگ اس لڑکی کے اندر میں بھی ہے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ چوتھے پوائنٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنے کی کوسس کرے گی دوستو اگر کوئی لڑکی آپ سے بار بار بات کرنے کی کوسس کر رہی ہے یا پھر آپ کو بار بار ٹائم دینے کی کوسس کر رہی ہے یا پھر اس سے بات کرنے کیلئے کہہ رہی ہے تو یہ بھی ایک عصارہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ لڑکی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمیسا بات چت کرتے رہو اس سے ہمیسا پیار سے باتیں کرو اور اپنا زیادہ تر سمیں آپ کے ساتھ پیتانا چاہتی ہے یہ ساری چیزیں لڑکیاں تب ہی کرتی ہے جب اسے کوئی لڑکا اچھا لگتا ہے کوئی پسند آتا ہے اور اگر لڑکی اب کی بار بھی ایسا کر رہی ہے مطلب وہ لڑکی آپ کو ہنڈیڈین ٹین پرسند پرسند کرنے لگی ہے کیونکہ دوستو اگر لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ساتھ جرور سے جرور کرے گی تو دوستو یہ تھی چار چیزیں اگر کوئی عورت یا پھر کوئی لڑکی آپ سے پٹ چکی ہے تو یہ چار چیزیں جرور سے جرور کرے گی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ جالی چاہیے کہ وہ آپ سے پٹ چکی ہے یا پھر وہ آپ کے ساتھ ریلیسنسپ میں آنا چاہتی ہے آپ کو دیری بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا, سیئر کرنا, سسکرائب کرنا کمن جرور کرنا کی ویڈیو کیسا لگا Thank you so much دوستو